بھائی نے ایک اچھا سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ افطار کی بارٹی رکھتے ہیں تو کیا ایسی بارٹی جو غیر مسلم رکھے سمجھ دیجئے غیر مسلم انسان رکھے تو کیا میں اس میں جاؤں تو یاد رکھ لیجئے کوئی بھی شخص اپنے حلال پیسے سے اگر افطار کرائے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں کوئی بھی شخص بھائی کا سوال یہ ہے چاہے غیر مسلم رکھو یا مسلمان لوگ رکھو جو چاہے سیاست سے تعلق رکھتے ہو یا پولیس محکم سے تعلق رکھتے ہو اگر ایسے لوگ رکھے تو اس معاملے میں کیا تو دیکھئے ہم کو کسی بھی انسان کے تعلق سے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ اس کی کمائی سو فیصد حرام ہیں تو آپ کے لئے کوئی حرج نہیں کہ اس کا افطار کر لیا سو فیصد اس کے حرام مانو میں ایسا سو فیصد یہ جوا خانہ چلاتا ہے سو فیصد یہ سٹوں کی بیسیاں چلاتا ہے سو فیصد یہ شراب خانہ چلاتا ہے سو فیصد یہ فلاں کرتا ہے تو تب تو درست نہیں لیکن پارٹ درست اور پارٹ خراب ایسا مثال کے طور پر کوئی پولیس محکم ہے میں اور کچھ گورنمنٹ سے انکم آتی اور کچھ پبلک انکم رہتی ہے دونوں لوگ ان کو بچاروں کو دیتے ہیں بلکہ ایک سامت ایک بار کہا ہماری ایسا انکم تو پبلک سے دیتی بھلے گورنمنٹ کیا دیتی تھوڑا بھر دیتی تو بہرحال اگر ایسا ہے تب بھی آپ اس کے پاس کھا سکتے ہیں اس لیے کہ اس کا حلال بھی ایک حصہ ہے آپ اس میں ظن رکھیں گے اس نے جو کھلایا وہ حلال سے کھلا اور آج کل تنخواہ کافی اونچی جاتی ہے کافی ملتی ہے لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کھانے وہی معاملہ غیر مسلم کے ساتھ ہوں گا کہ غیر مسلم دعوت دیکھ کر بلائیں اگر اس کا پیسہ حلال ہے تو آپ کو افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس کا پیسہ حرام ہے تب آپ نہیں کھائیں گے اور اگر مکس ہے تو بھی آپ کھا سکتے یاد رکھیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودن نے دعوت دی تھی جبکہ اس زمانے کے تمام یہودی سود پر پیسہ دیتے تھے لیکن ساتھ میں ان کی کھیتی باریاں بھی تھی تو چونکہ مکس اماؤن تھا پیسہ مکس ہے نبی اکرم نے اس کی دعوت خبول کی لیکن بہرحال اس نے رسول اللہ کو مارنے کی جو سادش رچی جس اس میں جو ایک صحابی کا انتخاب ہوا اس کھانا کھانے سے تو بھر پتا چلا رسول اللہ نے اس کی دعوت خبول کی تھی گئے تھے آپ اس کے حاصل ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ کسی بھی شخص کے پیسے سے افطار کر سکتے چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو شرط حلال ہونا حلال ہے تو بالکل آپ کر سکتے کوئی حج نہیں غمزان شریف میں